سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر غلام سرور خان کو عادے سے ہٹانے کے درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اتر میراللہ نے کیس کے سمات کی درخواست وزار وکیل تارک اسد ایڈوکیٹ عدالت کے روبرو پیش ہوئے مزید تفصیلات جان لیتے احتشام قیانی سے ہی احتشام تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا دیکھئے عدالت پہلے یہ فیصلہ کرے گی کہ وفاقی وزیر غلام سرور خان کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ قابل سمات ہے یا نہیں عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا ہے جو وکیل تارک اسد پیش ہوئے ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا عدالت میں کہ جو وفاقی وزیر ہے غلام سرور خان ان کا بیان انتہائی غیر جمعہ دارانہ ہے انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ پی آئی اے کے جو دو سو باسپٹ پائلٹ ہیں ان کی ڈگریان مشکوک ہیں اور ان کے لائسنس بھی جالی ہیں تو اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بیان کے بعد جو پی آئی اے ہے اس کی جو پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو یورپین یونین ہے اس نے جو پی آئی اے کے فلائٹ سے ان پر شہ ماہ کے لیے پابندی بھی آئیت کر دی ہے انہوں نے یہ بھی موقف اکتیار کیا کہ اگر کوئی انکوائری کرنی تھی تو اس کو کفیہ طور پر کیا جانا تھا غلام سرور خان نے جس طرح سے یہ بیان دیا اس سے ملکی ائرلائن جو ہے اس کی ساکھ خراب ہوئی ہے اس لیے وفاقی وزیر کو عوضے سے ہٹایا جائے اور ان کا تو بیان ہے ان کو غلط قرار دیا جائے یہ وزیراعظم کو ادایات جاری کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے اب عدالت نے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے جو فیصلہ آج ہی سنایا جا سکتا ہے اب عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ درخواست پر قابل سامات ہے یا نہیں کراچی سٹرانک ایکچینج حملے میں بھارت ملوث ہے وزیراعظم عمران خان نے حملے میں ملوث مودی سرکار کو للکار دیا کہتے ہیں ایسے حملے مکمل طور پر کبھی نہیں روکے جا سکتے ہماری حملے روکنے کی پوری تیاری تھی ایجنسیا ہائی الٹ تھی چار حملے پہلے بھی روکے یہ حملہ بھی بھارت سے ہوا ممبئی طرز کا حملہ پاکستان میں کرنے کا منصوبہ تھا بھارت نے پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کا منصوبہ بنایا آج پاکستان کے ہیروز کو اکنالوج کرنا جاتا ہوں سب سے پہلے سب انسپیکٹر شاہد شہید اور سٹاک ایکسچینج کے تین سیکیورٹی گارڈز افتخار، بدایار، حسن علی ان کو آج اس لیے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے قربانیاں دے کے ہماری سیکیورٹی فوسز دیں مقابلہ کر کے بہت بڑا سانیاں جو کہ بڑی پلاننگ سے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا یہ بہت زیادہ اصلہ لے کے آئے تھے انکم، ان کا صرف ایک ایم تھا کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر جا کے بے قصور لوگوں کو قتل کرتے ملک میں ایک فضاء بناتے انسٹیبلیٹی کی، انسٹینٹی کی یہ پلان ہمیں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے پچھلے دو مہینے سے میری کیابنٹ جانتی ہے میری کیابنٹ منسٹرز کہ میں نے اپنی کیابنٹ منسٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الیٹ پہ تھی کم از کم چار بڑے بڑے جو اٹیمٹ سے دہشت کر دی کہ ان کو ہم نے ہماری ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ہمیں ان کو پری ایمٹ کر دی اور دو اسلام آباد کے اردگرد تھے اس کی پوری ہمیں اپنی تیاری تھی بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں بھارت بلوچستان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے سٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشتگرد لوگوں کو یرگمال بنانا چاہتے تھے پاکستانی جوانوں نے دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشتگردی کرا رہا ہے مقبوزہ کشمیر پر عالمی توجہ بڑھنے پر بھارت نے پلواما کا ڈراما رچایا پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے میں شہید ہونے والوں میں باون سالہ سیکیورٹی گارڈ خدایار بھی شامل ہے شہید کے علی خانہ نے حکمتی اعلانات پورے کرنے اور قومی اعزاز سے نوازنے کی درخواست کی ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد کامران کی ریپورٹ باون سالہ سیکیورٹی گارڈ خدایار بھی سٹاک ایکسچینج حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے جام بازوں میں شامل ہے تاہم شہید کے جنازے میں کسی آلہ شخصیت نے شرکت نہ کی نہ ہی کوئی تازیت کے لیے گھر پہنچا شہید خدایار نے سو گواران میں چار بیٹیاں اور تین بیٹے چھوڑے ہیں تکلیف دک بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے نہ اس کا سایہ ہمارے سر پر رہ گیا لیکن بس اسی بات کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے شہادت کی موت کی مطالبہ کرنا چاہتے حکومت سے کہ ہمیں بھی پولیس میں نوکری دی جائے تاکہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے پاکستان کے معاشی مرکز کراچی میں پاکستان سٹوک ایکسچینج پر حملے کو ناکام بنانے پر پوری قوم شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے کیامرامین احمد عباس کے ساتھ محمد کامران 24 نیوز کراچی فیننس پل دوہزار بیس سے اکس کا اطلاق آج سے ہوگا پوائنٹ آف سیل میں ریجسٹرٹ سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس چادہ فیصد کم ہو گیا ہے کپڑوں اور جوتوں کے سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس بارہ فیصد آئید ہو گیا ہے شادی ہالز اور فنکشنز پر آئید ٹیکس ختم ہو گیا ہے تو یہ خبر آئی ہے فیننس پل دوہزار بیس سے اکس کا اطلاق آج ہو گیا پوائنٹ آف سیل میں ریجسٹرٹ سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس چودہ فیصد کم ہو گیا ہے کپڑوں اور جوتوں کے لیے سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس بارہ فیصد آئید ہو گیا ہے شادی ہالز اور فنکشنز پر آئیت ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ فینانس بل دوہزار بیس سے 21 کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے پوائنٹ آف سیل مرنز ریجسٹر سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس چودہ فیصد کم ہو گیا ہے جبکہ کپڑوں اور جوتوں کے لیے سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس بارہ فیصد آئیت ہو گیا ہے شادی ہالز اور فنکشنز پر آئیت ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے آج سے اطلاق ہو گا فینانس بل دوہزار بیس سے 21 کا پوائنٹ آف سیل میں ریجسٹر سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس چودہ فیصد کم کر دیا گیا ہے کپڑوں اور جوتوں کے سٹور کے لیے سیلز ٹیکس بارہ فیصد آئیت ہو گا مزید تفصیلات کیا ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ ہوں گے وقاس بتائے گا کیا صورت احالی سیلز ٹیکس کے حوالے سے جی آج یہ فینانس بل کا باقی دوسر پر عمل درامہ شروع ہو چکا ہے اور نئے فیرانس بل کے ساتھ میں ریجسٹر ہونے والے سٹورز کے لیے سیلز ٹیکس کی شرعہ کو چودہ فیصد تک کر دیا گیا ہے جبکہ کپڑوں اور جوتوں کے لیے سٹورز پر جو سیلز ٹیکس پیش شرعہ ہے وہ بارہ فیصد کر دی گئی ہے ایس بی آر کا یہ کہنا ہے کہ اب عوام کو کپڑوں اور جوتوں کی خریداری پر ریلیف ملے گا جبکہ شادی حال اور فنکشنز پر یہ آئیت بھی یہ ٹیکس جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اسی طرح کوکنگ آئل اور کیبل آپریٹرز پر آئیت ڈیکس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے منڈیوں اور کمیشن ایجنٹس پر جو پہلے ٹیکس نیٹ وصول کیا جائے گا اسی طرح گوادہ سے متعلق جو آرڈیننس لایا گیا تھا اس کو فینانس بل کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ایس بی آر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ناظرہ بجلی اور گیس کی تقسیم کار کمپنیوں سے ڈیٹا وصول کر سکے گا سیمنٹ پر اس بجٹ میں آئیت سیڈر ایک سائز ڈیوٹی کو کمی کی گئی ہے اور سیمنٹ کی فی بوری کی قیمت میں تقریباً بیس سے لے کر پچیس روپے تک کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کمی ہو سکتی ہے وقاص حظیم بہت شکریہ آپ کا لاہور میں ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کے پریس کانفنس جاری ہے آپ کو دکھائیں گے اس کا جو کہ سی ایم عثمان مزدار نے مارا تھا ایک اناؤسمنٹ کی گئی تھی جو کہ پیٹیکل اناؤسمنٹ تھی سی ایم عثمان مزدار صاحب نے لیکن حکومتی ہوچہ کنڈے استعمال کیے گئے اب وہ اس کے رسکلاؤنس کا یہ اس کے ایسپریشن یہ دی جاری کہ جو کرونا میں کام کرے گا اس کو رسکلاؤنس دیا جائے گا میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے ال جی ایج کا اس طرح آپ پرے پنجاب سے ریکارڈ لے سکتے ہیں کہ کون کون سا مریض کوویڈ پوزٹیف تھا لیکن اس کو ہنگامی بنیادوں پر ڈیفرنڈ وارڈ میں ٹریٹ کیا گیا تو لہٰذا رسکلاؤنس سب کا بنتا ہے اگر آپ نے رسکلاؤنس سیلیکٹیو لوگوں کو دینا پھر آپ نے کٹس ہیں آپ نے جو کٹس بانٹی ہیں آپ نے سب کو کیوں بانٹی ہیں آپ نے جو ماسک بانٹے سب کو کیوں بانٹے ہیں اگر میڈم کے مطابق تو کرونا صرف ان کو ہوگا کہ جو کرونا میں کام کر رہے ہیں میرے پاس جو لسٹ موجود ہے اس میں تو تقریبا ہر ہسپتال کا ہر وہ بندہ جس نے وارڈ میں کام کیا ہے جس نے اس چاردواری میں کام کیا وہ پوسٹیف ہو گیا ہے آپ کیسے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں رسکلاؤنس پہ بھی جو وائی ڈی ایل جیش نے فیصلہ کیا انہوں نے جو نوٹفیکیشن نکالا ہے یہ نوٹفیکیشن ہے سامنے پڑا میرے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو کرونا فنڈ آپ لوگ ہسپالوں کو دیا گیا ہے آپ اس میں سے رسکلاؤنس اپنے ہیلت فیصلز کو دیں گے مجھے بتائیں پریس کانفرنس آمالائزہ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں احتساب عدالت لاہور میں رمضان شگر ملکیز کسامات 6 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے شہباز شریف کو فرد جرم کے لیے 6 اگست کو طلب کیا گیا ہے ہاپوزیشن لیڈ حفظہ شہباز کو جیل حکام نے عدالت پیش کیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے وقلہ نے عدالت میں شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست دے دی جسے عدالت نے منظور کر لیا ہے احتساب عدالت لاہور میں رمضان شگر ملکیز کسامات 6 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے شہباز شریف کو فرد جرم کے لیے 6 اگست کو طلب کیا گیا ہے پی آئی اے کو تین دن کا رلیف مل گیا ہے یورپی یونین نے پی آئی اے کو 3 جولائی تک پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے سیکیٹری خارجہ کے یورپی ممالک سفیروں سے ہنگامی رابطوں کے بعد پی آئی اے کو 3 جولائی تک برطانیہ اور یورپ میں اترنے اور اوور فلائن کی اجازت دے دی گئی ہے پی آئی اے کو تین دن کا رلیف مل گیا یورپی یونین نے پی آئی اے کو 3 جولائی تک پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی مزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کی عدم موجودگی میں قومی سمبلی میں دھوا دار خطاب کر دیا کہا مائنس ون ہو بھی گیا تو کوئی نیا ان کو نہیں چھوڑے گا کبھی یہ نہیں کہا کہ کرسی بہت مضبوط ہے حکومت نہیں جا سکتی جب تک نظریے پر کھڑے ہیں حکومت کو کوئی گرا نہیں سکتا کبھی کرسی چھوڑنے سے نہیں گھبرایا مران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کمبر نہیں جانے والی یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا اللہ کے اوپر ہوتا ہے آپ آج ہیں کل نہیں ہیں میری ینگ پارلیمنٹریز پارلیمنٹریز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گبرانا نہیں چاہیے کرسی آنے جانے کی جی پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ ایک تیس سال کی پولٹکس میں انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کوئی ڈیموکرائٹ کہتا ہے یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لندن کے فنیٹس کدھر سے خریدے گئے بینما میں پکڑے گئے ان کے نام آگیا ان کا اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ نے پاکستان سٹاکٹ اکسچینج پر حملے میں شہید ہونے والے پولے سہلکار کے ورسہ کو ایک کروڑ اور تین سیکیورٹی گارڈز کے اہل خانہ کو پچاس لاکھ فیکز دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ شہدہ کے اہل خانہ کو ایک نوکری دینے کا بھی اعلان کیا ہے مزید جانیے دانیال سید کی اس ریپورٹ میں وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ نے پاکستان اسٹاک اکسچینج پر حملے میں شہید اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کے عزاز میں سینٹر پولیس آفس میں منقضہ تقریب میں شرکت کی تقریب میں شہدہ کے اہل خانہ اور حملے کو ناکام بنانے والے غازی شریک ہوئے وزیراعلا سیند نے شہید سب اسپیکٹر کے ورسہ کو ایک کروڑ روپے اور بیٹے کو نوکری دینے کا اعلان کیا شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ کو پچاس لاکھ اور ان کے بچوں کو بھی نوکری دینے کا اعلان کیا گیا زخمیوں کو دس لاکھ روپے فیکز ملیں گے دوسری جانب سٹوک ایکسچینج حکام کے جانب سے بھی شہدہ کے اہل خانہ کو پچاس لاکھ روپے فیکز دینے کا اعلان کیا گیا ہے سب انسپیکٹر ہے اس کی پوسٹ ہیمس پروموشن کے لیے امیڈیٹلی ہوگا اور ایک کروڑ روپے ہم کمپنسیشن دیتے ہیں وزیراعلا سیند کا کہنا تھا کہ پولیس کے جوان اور سیکیورٹی گارڈز نے آٹھ سے دس منٹ میں دہشتگردوں کو ختم کیا جو ایک بڑا کارنامہ ہے اس موقع پر آئی جیسند مشتاق مہر نے کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف فوری کاروائی کی گئی جس سے بڑے نقصان سے بچ گئے ہمام پولیس افسران اور جوانان اور خاص کر شہیدوں کے اور جن لوگوں نے کل قربانی دیئے ہمارا سر روچا کے ہم سب کو اسلام پیش کرتا ہوں آئی جیسند مشتاق مہر نے کہا کہ اب تک سندھ پولیس کے دو ہزار تین سو دس افسر اور جوان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں دانیل سید 24 نیوز کراچی وطن کے شہیدوں کو چونفی نیوز کا سلام خوشحاب سے تعلق رکھنے والے پاک فارچ کے شہید سبیدار محمد سعید کی آج پچیسویں برسی منائی جا رہی ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں بشیر ملک سے جی بشیر ہمیں بتائیے گا یوں تو اگر بات کی جائے تو پاک فوج کا ہر جوان مالک ماتے کا جمبر ہوتا جی بلکل اسی طرح رہنے والے ہیں خوشحاب کے سبیدار محمد سعید جن کا تعلق چھونجہ عدلی ریجمنٹ سے ہے آج ہی کے دن انیس سوٹ پر چانے کو سیاہ چین گلیشہ کے مقام پر جام شہادت نوش کی اس وقت شہید کے چھوٹے بھائی ہمارے پاس موجود ہیں مزید ہم جانتے ہیں ان سے شہید کے بارے میں السلام علیکم میں ایک سردار کا چھوٹا بھائی جو کہ انجنئر کور میں تھا ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جام شہادت اور مرک کی خاطر اپنی جان قربان کریں یہ خواہشات ان کی دلی پوری خداوند قدوس نے کی اور سیاہ چین گریشہ پر ان نے شہادت جام نوش کیا اور میری بھی یہ تمنہ تھی کہ میں بھی اس خواہش کو پورا کروں لیکن خداوند قدوس نے مجھے صحیح سلامت گھر لائے اور میں پنشنر ہوں آج کل کر میں ہی رہتا ہوں اور ان کی خواہشات اللہ تعالی نے پوری کر دی گئے آمین سنو آمین اللہ تعالی انہیں جنت اور خداوس میں عالی مقام عطا کریں آمین یہی شہید کے چھوٹے بھائی کا کہنا میں خود بھی آرمی میں ریٹر ہو کے ہوں میری بھی دلی خواہش تھی لیکن یہ خواہش جو ہے میرے پڑے بھائی کوئی پوری ہوئی جو سبیدار محمد صحیح ہے جن کا تعلق اٹالیز ریجمنٹ سے ہے یہ ہمیں فخر ہے اپنے بھائی کی جی بہت شکریہ اور یہاں آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کریں بھارتی فوج کی ایلو سی پر ایک بار پھر بلاشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے لیپا سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فارنگ سے دلواری گیاوں کا ایک نوجوان شہید ہو گیا بیورو چیف سگیر چاندری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سگیر بتائے گے اس بارے میں یہ جیکھیں بزدن بھارتی بھارت کی جانت سے ایک مرض با پھر لائن اپ کنٹرول پر پر سی پی آر کی خلاف ورزی کی گئی ہے بھاری اتیاروں سے بھارتی فوج ہے اس نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا لیپا سیکٹر پر جو ہے وہ بلہ اشتیار فائرنگ کی گئی ہے ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور یہ ہلشتا رات واقعہ پیش آیا ہے جس کے انتیجے میں جو ہے ایک نوجوان جسا وہ شہید ہو ہوا ہے یہ کہنا ہے بی جی آئی ایس کی آر کی جانب سے اور پاک فوج کی جانب سے موت اور جواب دیا گیا بھارتی فوج کا اور پاک فوج کی جانب سے باقعہ تھا ان چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے جو ہے وہ لیپا سیکٹر پر بھاری اتھیاروں سے عملہ کیا تھا جس پر جو ہے وہ ان کی طوپیں خموش کرواجی گئی ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو ہزار بیس کے دورات جو ہے وہ افتاک بارت ایک ہزار پانسو چھالیس پاک فائر کی وائلیشن کر چکا ہے اور سوٹر سیویلین جو ہے وہ سیویل ایک سوٹھائیس شہید ہوئے ہیں ایسی طرح جو ایک سو چودہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں تو بارت کی جانب سے یہ سلسکی آر فائرنگ کی گی جس کا پاکستانی فوج نے موتون جواب دیا ٹھیک ہے سگیر بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے ایک بار پھر شہدہ کی بات کریں گے جنہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں اٹک سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے شہید سپاہی محمد اختر ایوب کی آج ساتھویں برسی منائی جا رہی ہے مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں حافظ شہیر افزل سے جی حافظ شہیر افزل ہمیں بتائیے گا دو تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں جی بلکل ایسا ہی اٹکی تاثیل جنہ کا نوائی علاقہ پنڈی سرحال سے تعلق رکھنے والے افاجے پاکستان کے بہادر ثبوت سپائی اختر ایوب شہید جو دو ہزار تیرہ یکم جولائی کو وانہ کے مقام پر دشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئی جام شہادت نوش کر گئے آج ان کے ابائی گوہ میں ان کی ساتھویں برسی منائی جا رہی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ برسی کے موقع پر ان کا کیا کہنا ہے جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اختر یوب ہمارا بھائی بہت ملنسار آدمی تھا اور وہ اسے بچپن ہی سے یہ شوق تھا فواج پاکستان میں شامل ہونے کے لیے دشتگردوں کے مقابلے میں اس نے جام شہادت نوش کی ہمیں اس بات پر فخر ہے ہمارا ایک بھائی اختر یوب ہے کبھی ہزاروں بھائی بھی ہوں وطن عزیز کے تفضل کے لیے ہم زاروں جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جی ناظرین آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے اختر یوب شہید کی شہادت پر اگر ہزاروں بھائی بھی ہوں تو اپنے وطن کی مٹی پر قربان کرنے کے لیے شکریہ آپ کا ماہ جون میں مہنگائی کی شرح آٹھ اشاریہ پانچ نو فیصد رہی ادارے شماریات کے مطابق مئی میں مہنگائی کی شرح آٹھ اشاریہ دو فیصد تھی گزشتہ سال جولائے سے یا جون تک مہنگائی کی شرح دس اشاریہ سات چار فیصد رہی تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ماہ جون میں مہنگائی کی شرح آٹھ اشاریہ پانچ نو فیصد رہی تو اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاس عظیم سے وقاس امید ایڈیٹ کیجئے گا جی وفاقی ادارے شماریات کے جانب سے آج ملک بھر میں مہنگائی میں اضافت سے مطالق ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جون کے مہینے میں مہنگائی کی شرح آٹھ اشاریہ پانچ نو فیصد رہی ہے جبکہ برشتہ ماہ یعنی مہی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح آٹھ اشاریہ دو فیصد تھی اگر پورے سال کا جائزہ لیا جائے تو جولائی سے لے کر جون تک ملک بھر میں مہنگائی کی شرح دس اشاریہ ساتھ چار فیصد رہی ہے اور جون کے مہینے میں انڈوں کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور انڈوں کی قیمت میں اکیس شرح سات فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ ٹیمارٹر تیرہ فیصد تک مہنگے ہوئے ہیں ایک مہینے کے دوران آٹھا بارہ فیصد مہنگا ہوا ہے اور گلم بھی دس اشاریہ آٹھ تین فیصد مہنگی ہوئی ہے ایک مہینے میں مسالہ جات پانچ شرح چار فیصد مہنگے ہوئے ہیں سبزیاں بھی مہنگے ہوئے ہیں اور اگر پورے سال کا جائزہ لیا جائے تو اس نے ایک سال کے دوران پیاز کی قیمت میں ریکارڈ اٹھا ٹیشاریہ چار فیصد مہنگا ہوا ہے جبکہ ایک سال میں گیس چارجز تقریباً چیار ٹیشاریہ چار فیصد بڑھ گئے ہیں اس دوران دال مو چیار ٹیشاریہ مہنگی ہوئے ہیں آلو باسک فیصد مہنگے ہوئے ہیں دال مارچ چیار ٹیشاریہ فیصد مہنگی ہوئے ہیں اور گھر تیس فیصد سے زیادہ مہنگا ہوا ہے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ دورانیا بارہ سے چودہ گھنٹے تک بڑھا دیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں حبیب خان سے جانتے ہیں حبیب بتائے گا حالات کیا ہیں گرمی کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی میں شہریوں کو دور عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے جہاں جیسے جیسے بجلی کی جو گرمی کی شدت اس میں اضافہ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ اس کے دورانیا میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے کے الیکٹرک کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارہ سے پندرہ گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس میں خاص طور پر جب متاثرہ علاقے ہیں اس میں اورنگی ٹاؤن کے علاقے ہیں کورنگی کے علاقے ہیں شاہ فیصل ہے ملیر ہے ریزویا سوسائٹی ہے اور اس کے علاوہ انچولی فیڈل بیریا کے علاقے جہاں پہ اس وقت پندرہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسی سخت صورتحال میں اور شدید گرمی میں جس وقت اس وقت شہریوں کو بجلی کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن کی بھی صورتحال ہے اور کورنٹینہ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہی ہیں اس وقت ایسے میں شدید پریشانی پانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ساتھ ہی بجلی نہ ہونے کے بائی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی جو مسائل ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ پانی کے کراچی کے پہلے ہی ایک مسائل ہے اور جو اوقاتکار بندے ہوتے ہیں علاقوں کے لیے ان اوقاتکار میں اگر بجلی بند کر دی جاتی ہے تو ایسے میں شہریوں کو گھروں میں پانی چھک کریں تفصیلات کے لیے بہت شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم کی انتہا ہو گئی سوپور میں تین سالہ بچے کے سامنے دادا کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا بھارتی سیکیورٹی اہلکار لاش کی بے حرمتی بھی کرتے رہے بھارتی سیکیورٹی اہلکار لاش پر پاؤں رکھ کر کھڑے رہے ننہ بچہ غم میں نڈال دادا کی لاش پر بیٹھا رہا اسی برمات کریں گے سیند صحافی سیند زیاکار حامد بیر صاحب نے جوائن کیا ہے حامد بیر صاحب بھارتی بربریت اور ظلم کی تو انتہا ہو گئی ہے حالات آپ کے سامنے کیا کہیں گے صورتحال پر آپ دیکھیں جو آج سکور میں بہت ارلی مورننگ ایک کشمیری شہری تھے بشیر احمد خان وہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں تو ان کو سکور کے ایک بنجان عباد علاقے میں سینٹرل ریزرپ پلیس فورس نے روکا اور اس دوران کمی فاصلے پر کوئی انکاؤنٹر ہو رہا تھا تو اس میں سی آر پی ایف کے کچھ جوانوں کو گولیاں گولیاں لگی تھی تو یہ جب ان کے ہاتھیں چڑھا ایک نہتہ کشمیری تو انہوں نے اس کو گاڑی سے اتار کر اور اس کو تین گولیاں مار دی ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا تو وہ لاش جو ہے وہ گری سڑک پر تو بچہ جو ہے وہ لاش پر لوٹ پورٹ ہو گیا اس پر بیٹھ گیا تا کہ کوئی اس نے چی کو پکار بھی کی تو تھوڑی دے بعد پھر جو فوجی ہیں انہوں نے دیکھا کہ آپ جو آس پاس کے شہری ہیں وہ اس کی تصویریں وغیرہ بنا رہے ہیں تو پھر انہوں نے ڈراما کیا اور اس بچے کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے تو کہا کہ آتو میں ہم تمہارے گھر چھوڑ آتے ہیں لیکن وہ جو بشیر احمد خان صاحب ہیں ان کے جو لواکین ہیں اور جو موقع کے اینی شاہد ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو گاڑی سے نکال کر گولی ماری گئی ہے اور اب انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو بشیر احمد خان ہے اس کو کسی ملیٹنٹ کی گولی لگی ہے حالانکہ تب اینی شاہد اور فیملی کہہ رہی ہے کہ اس کو سی ایر پی ایف نے اس کو گولی ماری ہے تو اب یہ جو بچہ ہے یہ اس کی بھی ویڈیو ایک انڈین نیو جنسی نے جاری کیا جس میں وہ رو رہا ہے اور جو پولیس والے وہ اس کو چک کرا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو یونائٹڈ نیشنز ایمون ایٹس کمیشن کو یونائٹڈ نیشنز سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر ہم بھی صرف مضمدی بیانات ہی جاری کرتے ہیں اور ہم نے بھی یہ بس ایک روایت بنا لیا ہے کہ ہمارا وزیراعظم اور وزیر خارج ایک نفتی بیان جاری کر دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سکیورٹی کونسل کا ایک غیر مستقل رکن بن چکا اور اس میں ہمارا بھی ووٹ شامل ہے تو اس پر ہمیں جو ہے نا کوئی ایک اب ایک ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ جو کشمیریوں میں ایک نیوسی برڈریا وہ ختم ہو دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ مقبودہ جمعہ کشمیر میں جو تحریکی ازادی ہے اس کا پولٹیکل فیس ہریت کانفرنس ہے اور ہریت کانفرنس کا فیس سید علی گلانی ہے اور علی گلانی صاحب نے ہریت کانفرنس سے علیتی کا اعلان کر دیا ہے اور جو خط انہوں نے ہریت کانفرنس کو لکھا ہے وہ پڑھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم یہاں مقبودہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہت کر رہے ہیں اور آپ لوگ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر اور آپس میں ایک مسئلے کے خلاف ساتھ چوہے مقصود ہیں تو جو ہریت کانفرنس کی قیادت ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سید علی گلانی جیسا جو بزرگ ہے جو کہ پاکستان سے الہاق کا حامی ہے اس نے ہریت کانفرنس سے علیتی کا اعلان کیوں کیا ہے تو یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ سید علی گلانی جیسا جو ایک بزرگ حریت پسند کشمیری رہنماء ہے وہ حریت کانفرنس سے علیتی کا اعلان کر رہا ہے تو یہ اب سپور میں جو ایک ظلم و ستم ہوا ہے ایک چھوٹے سے تین سالہ معصوم بچے کے سامنے اس کے ایک قریبی رشتدار کو شہید کیا گیا ہے تو اس پر میں بھی مضمت کر رہا ہوں حکومت بھی مضمت کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں میں مجود سے کیوں بڑھ رہی ہے آپ نے درف سرمایا سینی تذیعہ کار صحافی حامد میر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہم لے کے جانے یہ جا رہے ہیں دیکھو آپ کے در وہ دیکھو آپ کے لئے بسکٹ پی لائے چوکلیٹ لائے چوکلیٹ ہم ان کے پاس لے کے جائے یقین ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذہبت کی جائے اتنا کم ہے بھارتی بربریت ظلم و ستم جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم کی انتہا آپ کے سامنے سوپور کا یہ واقعہ تین سالہ بچے کے سامنے دادا کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا بھارتی سیکیورٹی اہلکار لاش کی بے حرمتی بھی کرتے رہے دفاعی تذیعہ کار امجر شیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں سین آپ کے وقت کا بہت شکریہ سوپور کے واقعے پر سر کیا کہیں گے یقیناً انتہائی افسوسناک ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ افسوسناک ہے اندھوناک ہے انتہائی شرمناک ہے بھارتی افواج کی اگر میں حرکتیں دیکھوں تو اس سے بڑی تو بہت برمیت کیا ہو سکتی ہے بہت بھی تکلیف سے ہے لیکن یہ کہ آپ دیکھ لیں یہ دنیا میں جو انسانی زمیرہ وہ جو سوڑا ہے وہاں پہ مغربی دنیا جن کا کچھ شیفر رسول کا وہاں پہ وہ تو کبھی بھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے آپ یقین ہیں فردین میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہوا کسی کو کوئی ملال نہیں تو یہ اصل چیز کے لیے دکھتا اسلامی جنیا کا اور اسلامی جنیا میں بھی آپ دیکھ رہی جیے کہ ایک انتشار ہے کوئی تھی ہوا اسی کا جو کردار کچھ تھوڑا بہت ہوا کرتا تو وہ بھی آئی نہیں ہے تو بہرحال پاکستان کی تو ذمہ داری ہے کہ کشمیری ہمارے شہری ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم نے ان کی آواز بننا ہے کیسے ظلم ہوتا ہوا دیکھ سے اس کے اوپر چپ رہنا کم از کم پاکستانیوں کے لیے تو یہ دیر نہیں دیتا ہے یہ ہماری پارلیمنٹ وہاں پہ بھی اس پہ بیعث ہونی چاہیے قراردان میں جانی چاہیے انوائیڈ نیشن کو ہمارے حکومت کو اتجاج کرنا چاہیے ہماری حکومت کو اس کے اوپر انوائیڈ نیشن کی توجہ دلوانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیاستی پارٹی ہیں جو ہیں دینی جماعتیں کسی زمانے میں بڑی فارد ہوتی تھیں ان چیزوں پہ آج وہ بھی چپ ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم کشمیریوں کو یہ حساس ہو کہ یہاں ان کا دکھ محسوس کرنے والے اور بھی لوگ ہیں پاکستان ہے جو ان کی تکلیف محسوس کرتا ہے جو ان کا دکھ محسوس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسانی ضمیر جو سویا ہوا اسے جنجھوڑا جائے میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں تھوڑی پالیسی بدلنی ہوگی ہمیں اگریسیولی اس پر کام کرنا ہوگا اور ڈپلومیسی بھی اپنی امپروف کرنی ہوگی تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف دلائی جائے جو ملک ہمارے دوست ہیں جو ہمارے طرف توجہ دیتے ہیں خاص طور پر ترکی چائنا ملیشیا انڈونیشیا بغیرہ کم از کم ان ملکوں کو تو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ملکے تو آپ آواز بلند کر سکتے ہیں تاکہ دنیا کی توجہ در ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی پالیسی بدلنی ہے ادھر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم زیادہ اگریسیولی بھی کشمیریوں کے ساتھ دے سکتے ہیں بلکت سر آپ نے درست فرمایا ہے سر جہاں تک توجہ دینے کی بات ہے دنیا کے سامنے سب کچھ ہے بار بار ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے یو این اے کو توجہ دلانی چاہیے پھر ہوتا کیوں کہ نہیں پالیسی آخر ہم کب بدلیں گے جب یہ ظلم کے انتہا تو ہو چکی اب مزید ہم کیا دیکھیں گے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کا ریاکشن کہ وہ کچھ کرتے یا نہیں کرتے دوسری طرف ہمارا فرض ہم نے اپنا دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنا فرض کے سطح میں با رہے ہیں کیا ہم وہ کوشش کر رہے ہیں جو کشمیری حق دار ہیں جیسی کوشش کے کیا ہم ان کی نمائندگی اس طرح دنیا میں کر رہے ہیں جس طرح ہمیں کرنی چاہیے یہ وہ چیزیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے حالات بدلتے وقت نہیں لگتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشش بار آور ہو اور کل کو دنیا ادھر توجہ دینی شروع کرے ادھر امریکہ نہیں امریکہ کے مفادات ہیں تو اور ملک بہت سارے ہیں جو توجہ دینی شروع کریں بات اصل میں آپ کی اپنی کوشش کے آگے ختم ہوتی ہے ہم کر رہے ہیں وہ جد و جائد جو ہمیں کرنی چاہیے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اپنا محاصوہ تو انسان کر سکتا ہے دوسروں کو مجبور کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن اپنی کوشش کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے حالات کے مطابق اپنی آمال کو درست کیا جا سکتا ہے اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنی ڈپرومیسی اپنی ضرورت کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سیاستدانوں کو اپنی اندرونی فسادہ ڈڑائیاں اور ایک تسرے کے اوپر سمدرازی کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مزید باقی رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز ایج ڈی